ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جھڑ گیا دیر ہو رہی میں نے کہا اس مجمع نے عباوی نہیں پڑی مجمع نے عباوی نہیں پڑی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے چونکہ دعوت سے جن عبادت میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لئے ان عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو مشورہ کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو پھر بھیر بیان کرنا ہے اس کی نماز اس کو دے کے ماری جاوے گی میلے کپڑے کی شکل میں اس لئے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے کفر عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخفہ ہو جہاں در وقت کفر نماز کو ہلکا سمجھا اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پر پڑ گیا کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھی میں نے چار رکعہ دعوابین پڑھی مجھمہ جمع ہو گیا اس سارے مجھمہ نے عبابین کیوں نہیں پڑھی خوب تھک کے سو گئے تحجد چھوٹ گئی دیکھو یاد رکھنا دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی اور اس کے ہمارے ماہوں نے بڑی کمی ہے بڑی کمی ہے بہت کمی ہے کہ سر زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی یہ فرمایا عشد دوطہ اقو مقیلا کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے دن بھر کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کے قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے عشد دوطہ اقو مقیلا اقو مقلعہ کا ترجمہ کیا علمانِ عبیان وقیلا یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے